بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السجد الانبیاء والمرسلین خاتم اللہ الرحمن الرحیم والفاتح اللہ من غلق المعلن الحق بالحق ابل خاسم محمد و اہلِ بیتِ تیبین التاہرین الباسومین المنتجبین المسلومین اللہزین اظہر اللہ عنہم الرجسہ و تاہرہم تطہیر اللہ الرحمن 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 الرحیم لطراب المقدم الفضاء عجل اللہ تعالی فرجه الشریف والسلاللہ تعالی مخرجه الشریف واللعنت اللہ دائماً باقیات اَلَا عَدَائِهِمْ وَمُقَسَّرِينَ فَدَائِلِهِمْ عَجْمَئِينَ اما بعد قال سبحانہ وتعالی فِي الْكِتَابِ حِلَقِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَوْا عِبْرَاهِمَ الْقَوَائِنَ مِنَ الْبَيْدِ وَإِسْمَائِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَا تَسْمِيرَ لِي ملکے صلوات فیح دیجیے محمد وعالمان باجبر عزت و اعترام سامینے اك だ کرامی میں خالق سے لے کر مغلوب تک ساروں کی بارگاہ میں حیدر اکرار کی آمد کی مباربات پیش یہ مصررتوں کے زمانوں کی سب سے بڑی ہی ہے فارج سے لے کر عرش تک سرا سے لے کر سریہ تک ابلیس کے سوا سارے خوش ہیں یہ لوہ کی تاثیر کا جشن ہے اور کلم کی تحریر کا جشن ہے مصطفیٰ کے فزیر کا جشن ہے مولود قابع کا جشن ہے بطول کے پتی کا جشن ہے محمد کے آخی کا جشن ہے اور پوری دنیا میں یہ جشن جب منائے جاتے ہیں تو اکثریت کی دبائی ہوئی وہ حق کی جماعت کہ جسے ملت جعفریہ کہتے ہیں پوری دنیا کے اندر اپنی ان محرومیوں کو جو بنیمیہ اور بنیاباس کی ظالم بادشاہتوں کے ظلم استبداد کی وجہ سے ہمیشہ سے ہم پر ڈھائے گئے مظالم یہ ان کا مرہم بنتے ہیں یہ دن اور باعث سے فقر ہوتی ہیں یہ تاریخیں اور ہر مومن کے لیے ہر موالی کے لیے ہر حلالی کے لیے اس لیے کہ جب تیرا رجب کا جشن آیا ہم نے سراغہ کی ہم نے خوش ہو کے دارے لگائے ہم نے مسکر آ کر ایک دوسرے کے گلے مل کر پوری دنیا کو چیلنج کر کے بتایا کہ ہمیں صرف رولا نہیں آتا ہے بلکہ حسنا ہی اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھا ہوا میں تقریر کے آغاز میں آپ حضات کی بہت زیادہ کا وجہ چاہوں گا اور میں اتنی دیر پڑھوں گا جب اتنی دیر آپ سمان فرمائیں گے میری اس سلسلے میں کوئی منت نہیں ہے اللہ نے پروردگار عالم نے ہمیں یہ عزت اتا فرمائی کہ عالم محمد کے چاہنے والوں کو ایسی مسلطے اتا فرمائی جائیں کہ ہم پوری کائنات کو ہر زمانے میں چیلنج کر کے کہہ سکتے ہیں کہ اس زمانے تخت تیرے پاس ہے حکومت تیرے پاس ہے بیتر مال کے خزانے تیرے پاس ہے معلق تیرے پاس ہے راوی تیرے پاس ہے روایت تیرے پاس ہے محدث تیرے پاس ہے کتابیں تیرے پاس ہے خزانیں تیرے پاس ہے بادشاہت ہے تیرے پاس ہے لیکن ہم اس کے باوجود عزل سے ابتد اللہ کی اس نعمت پر راضی ہے کہ اس نے ہمیں ایسے پی رطا فرمائے کہ جن کی شہادت کا دن بھی ہم منع سکتے ہیں فلادت کا دن بھی ہم منع سکتے ہیں ذرا پیدار ہو کر جن نے حضان تشیف فرمائے پوری دنیا میں یہ عزت یہ فاخر یہ امتخار آل محمد کے چاہنے والوں کے لیے ممیز و منداز ہے کائنات کا قبلہ ہر پی ہر نحبر ہر امام ہر خلیفہ اس کا مرید اس کی شہادت کا دن تو مناتا ہے ولادت کا دن منانے کی کسی کے پاس جگت رہی مجھے نہیں بتا مولا علی کی خوشی میں جاگتا ہوا تشیف فرمائے اور کون کون خالیت کیے بیٹھا ہے کہ ختم ہوگا تو پھر گھر جاؤگا میرے اس فکرے پر توجہ کرنا جہاں جہاں ہزار تشیف فرمائے پوری کائنات میں صرف ہم ہیں کہ جنہیں یہ عزت حاصل ہے کہ ہم جسے اپنا امام مانتے ہیں اس کی شہادت کا دن بھی مناتے ہیں اس کی فلادت کا دن بھی مناتے ہیں کائنات میں نہ کسی فرقے کو جرت ہے نہ کسی کے پاس پڑھنے کے لیے کوئی مضبون ہے اپنے پیر کی فلادت کی تاریخ منائے بھی تو کیسے منائے اگر کوئی اپنے پیر کی فلادت کی تاریخ منائے تو اسے فلادت کی تاریخ بتانا پڑے گی ماں کا کردار بتانا پڑے گا باپ کا نام بتانا پڑے گا خاندان بتانا پڑے گا حسب بتانا پڑے گا نصف بتانا پڑے گا ہم جب علی کی بلادت مناتے ہیں تو بتاتے ہیں علی کامے میں آیا علی کی ماں بھنتِ حسد تھی علی کا باپ ابو دالت تھا علی حاسم کی خیرت تھا علی ابراہیم کا فارس تھا اب وہ منائے بھی تو کیسے کہ جن کے پیروں کے نہ باپ کا نام کا بتا ہو اور فیلادت کا ہے پھدگتوں کے سوا کو یارمو داہاریم 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 یہی سب یہ اکھوال تاکہ تعالی محمد کی جانے والوں کو اتاب داہاریم اور پھر پروردگارِ آلم نے ہمارے مولا کی آمد ایسی بڑھا جیسی کسی کے پیر کو اتابی دنیا کے پیر کی انتہا ہے کام پہ پہنچو ملکل ہمارے پیر کی ابتدا ایک تھوڑی سی آپ مہربانی فرمالیں یہ دو دو قدب آپ آگے لائٹ میں یہ پچھلے اور جاتا آگیا ہے جشن پڑھا نہیں جاتا ہے جشن سنا بھی نہیں جاتا ہے جشن منایا جاتا ہے اور میرا مولا آپ بھی آگیا ہی بسم اللہ یہ تباہر خیال اب اکثر مجمع پر میری نظر خدا آپ کو ان خوشیوں کے صدقے میں ہمیشہ خوشی عطا فرمائے پوری دنیا کے اندر فاخر کے ساتھ شاہ ممتدار کے دھشن منایا کسی کے پیر کو کچھ کہنے کی شورت نہیں تم اپنے پیر کے فدائل بیان کرو دشمن میں اگر ذرا سیوی خیرت ہے اپنے آپ میں خود مر جائے کہا توسر کے وارث کہا گنگا کے پجاری کہا سداللہ کی شان کہا لاتو منات کے پجاری کہا فرزان جناب حاشر اور کہا عرب کے سہراؤں میں کافلوں کو لوٹنے والوں کی اولادیں بسم اللہ کائنات تو بتائیے علی قابے میں آئے بسم اللہ دنیا کے ہر مصحب کے ہر رہبر کی امتہا قابل کہ جی فرد ادا کر لیے ہیں ساری زندگی بڑی نیک گزار لی ہے بس اب اللہ قابے کی زیارت نشیب کرو جناب حاشر قابے کی اللہ زیارت نشیب فرما جہاں دنیا کے پیروں کی عبادتوں کی انتہا ہے محاضر شیعوں کے پیر کی ابتدار ہر ایک کا سفر ختم ہوتا ہے قابے میں علی کا سفر شروع ہوتا ہے قابے سے اور یہ بھی یاد رکھئے لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب شیعہ اللہ سے نہیں مانتے مولا علی سے مانتے اگر کسی میں غیرت ہو تو تیرا رجب کی تاریخ سے ایسے نقطے کو سمجھ لے کہ ہم مولا علی سے کیوں مانتے فقیر کی قبلہ دی عادت ہوتی ہے دروازے پہ دستک دینا فقیر کی کی عادت ہے دروازے پہ دستک دینا دروازے پہ دستک دینا اندر سے چون باہر نکلے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دینا لوگ کہتے ہیں علی سے کیوں مانتے ہو اللہ سے کیوں نہیں مانتے مجھے اس ممبر کی عزت کی قسم ہم نے اللہ کے دروازے پہ دستک دی ہمیں علی کے سوا اللہ کے گھر کے اندر سے کوئی باہر نکلتا ہوا نظر ہی نہیں آیا دیو دیو نراز کی تو کوئی ڈیو میں سوچ کی اسے مل کے نعرہ ہے ہائی نری یہ آپ کو جگانے سے میرا کوئی فائدہ نہیں ہو میں تو اپنی عبادت ظاہرہ کے چاک کی کر رہا ہوں آپ کو جگانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی اپنی عبادت کر رہا ہوں پوری دنیا کے اندر کسی کا پیشوا اس دنیا کے اندر اپنے بچے کی بلادت اللہ کے کھر میں نہیں کر سکتا اپنی مرضی سے تائناک کے سب سے بڑے بالوی کو چنی ہے اور امام قعبہ کیوں نہ ہو اسے کہ یہ قعبہ نہیں اپنے گھر میں ڈیڑھ ایچ کی مسجد بنا چار ایٹے رکھ کے کہے یہ مسجد پھر جلت کرے اپنی بیوی کو کہے اس میں بچے کو چنم دیں اور اسے کو جناب مہربانی کر کے اس میں اپنے بچے کو چنم دیں مفتی آزم کیوں نہ ہو امام قعبہ کیوں نہ ہو اس کی بیگم کی شورت نہیں ہے کہ اس جگہ پر قدم رکھے جو جگہ اللہ سے مرسوک ہو جائے جو اپنے گھر کی بنائی ہوئی ڈیڑھ ایچ کی مسجد میں پیدا نہ ہو سکے وہ تیڑے میرے بچے ہوتے ہیں اور جو اللہ کے گھر میں آتے ہیں کمزہ حاصل کریں وہ ابو طالب کا بیٹا ہوتا ہے صرف یاد رکھئے مولا علی کی آمد صرف قاوے میں نہیں یہ نہیں ہے کہ آتے گھنٹے میں حضرت کی بلادت ہوئی ہو اور بی بی اپنے بیٹے کو لے کر بہار آگئی پورے تین دن تک ام ایمان کل ایمان کو لے کر خانہ یزدان میں موجود رہی پورے تین دن تک تیرا رجب چودہ رجب پنہ رجب سولہ رجب کی صبحوں کو رسالت آئی علی کو لے رکھنی آؤ پھر کے توحید سے پوچھے بروردگار علی تیرا کعبے میں آ گیا عزتیں علی کے نام سے منصوب ہو گئی تیرے دشمن کے جلے کا سامان میسر ہو گیا آخر کیا وجہ ہے کہ تین دن تک علی کو اپنے گھار میں تُو نے مہمان تھیرایا اب آدھائی میں اپنے اور پرائے مولویوں کو سمجھا رہا ہوں پرائے مقصر کو بھی سمجھا رہا ہوں پرائے وہابی کو بھی سمجھا رہا ہوں شیعہ بن کے وہابیت بھیلانے والے کو بھی سمجھا رہا ہوں اور کہہ رہے شیعہ رہ کر انہیں اپنے جیسا کہنے والوں کو بھی سمجھا رہا ہوں کہ تمہارا مفتی ہو آیت اللہ ہو مجتہد ہو عالم دین ہو وہ اپنے پیدا ہونے والے بچے کو تین گھنٹے تک بھی نہ امام بارگاہ میں رکھ سکتا ہے نہ خانہ کعبہ میں بٹھا سکتا ہے نہ مسجد میں لے جا سکتا ہے کیونکہ بچے سے نجاستیں ظاہر ہوتی ہیں نہ جگہ پاک رہتی ہیں نہ کپڑے پاک رہتے ہیں نہ اٹھانے والا پاک رہتا ہے اللہ نے بنت اصد کو تین دن تک علی سمیت کعبے میں کھہرا کر قیامت تک بتا دیا سعادات کے بچے اور ہوتے ہیں تمہاری نور این کی نور تمہاری تخلیق این کی تخلیق تم چوتھے مہینے میں اشارے شروع کرتے ہو یہ ماں کے شکم سے گفتگو شروع کرتے ہیں میں بھی کہتا میرا پہلا امام اشاہت فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مقرعہ پر نبی کے فی البطن الامی میں نے ماں کے بیٹ میں نبیوں کے نبی کا احترام کیا ماں کے شکم میں ہوتا کیا تھا مفتی جاپر شاہد تحریف فرماتے ہیں فاطمہ بنت عصد کے قریب جیسے ہی محمد مصطفیٰ آتے ہیں علی کی ماں اوٹھ کر خری ہو جائے ہیں لوگوں نے اعتراض کیا فتیجے کے لئے کیوں اٹھتی ہوں موشکر آکے فرمانے لگی اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں بنت عصد کی جہان ہو میں اپنی مرضی سے کبھی نہیں اٹھی ادھر محمد کے قدموں کی آہد آتی ہے ادھر میرے شکم شاہلی کی آواز آتی ہے اما اٹھو نبیوں کا نبی آرہا زمانے علی والوں سے مقابلہ نکر تیرے پیروں کو چالیس سال تک پتا نہیں تھا محمد کون ہے اور تیرے آج کے ملعات تک نبی کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جیسے نے مان کے شکم سے تقریم محمد شروع بسم اللہ عربوں نے کہا جی ہم نہیں مانتے کہ اس طرح سے ایک بچہ پہچان جاتا ہے مان کے شکم میں انہوں نے دس عورتوں کو بلائے گئے کبدی اور جسہ عورتیں بات کو کہا ہی دھر سے بکڑو بینتی اصد بات کو کہا ہی دھر سے عورتوں اٹھرے نہ دیں اور جی دس عورتیں ایک بی بی کو اگر دبائیں بشری طاقت سے کوئی وٹ نہیں سکتے تاریخ کے دیئے ادھر سہنی اطرح میں محمد مصطفیٰ کی قدم آئے جب والد آئے عمیر نے اٹھنا شروع کی ادھر محمد پہنچے ادھر بینتی اصد اٹھ کر کھڑی ہو گئی ان دس عورتوں کا کیا ہوا تاریخ کے دیئے پانچ بٹی پر ہی دھرکری پڑی تھی پانچ بٹی پر ہی دھرکری پڑی تھی علی نے اپنی آنے سے پہلے اپنی طاقت کا اعلام کر دیا عرب کی عورتوں تم دس بھی کٹھی ہو کر آ جاؤ تو علی کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہو اپنی بازووں کی طاقت پر کھماند کر کے کوشش کرنا کبھی ایک میرے مہدان میں لرنے کے لیے میرے مقابلے پر نہ آ جاؤ دس بھی ہو تو علی کے مقابلے میں کچھ نہیں علی قیامت کی تاریخ قریب آئی رجب کے مہینے نے فلک ایلہی پہ تلو کیا بارہ رجب کا دن گزرا تیرہ رجب کی شبہ رول و شب میں آپ اس میں تقرار چلی علی کے اس کے حصے میں ذات اللہم جزر نے کمال عادل کے ساتھ نہ دن کو ناراض کیا نہ رات کو خفا ایسے لمحے کا انتخاب کیا نہ رات ہی نہ دن تھا تلو سہری کا ستارہ اعلان فاجر کر رہا تھا یا پاک صدیقہ بیوی فاطمہ پہ دے اصد اللہ کی امانت کو ابو طالب کے گھر سے اللہ کے گھر منتقل کرنے کے لئے چلی جو جو اپنے نصیب اور مقدر کی طرح جاگ رہا ہے اس کی توجہ جاتا ہے سننی شیعہ بزرگو اپنے اپنے ایمان سے بتاؤ میری آپ کی ماں بہن بیٹی اگر اس کے ہاں ولادت کا وقت کریم اور گو بیٹھی ہو مجلس میں فورا جاتی ہے اپنے گھر اگر بیٹھی ہو شادی میں فورا جاتی ہے اپنے گھر اگر بیٹھی ہو عزیزوں کے گھر فورا جاتی ہے اپنے گھر ہماری ماں بہنے بیٹیاں فلادت کے باقے لوٹ جاتی ہیں اپنے گھر علی کی ماں اپنے گھر تھی اٹھ کر چلی گئی اللہ کے گھر علی کی ماں اپنے گھر سے اللہ کے گھر کی طرف خدا کے گھر میں نے تاریخ میں آج تک کوئی بی بی ایسی نہیں دیکھئی ہے کہ جب بچے کی بلاد اتنے وقت گھر سے باہر نکلے ایک لمحے کے لئے ساتھ والے کو جگہیے اور چار بھی سنے سباب فرمالی نصیم امرو ہی فرما دے کی بلاد ایسے عالم میں نکلتا نہیں گھر سے کوئی میرا باتہ ہے جسے توجہ کی اگر عید والے دن بھی اپنے بچوں سے نہیں بولتا ہے وہ بھی فدائل علی میں بولے ایسے عالم میں نکلتا نہیں گھر سے کوئی ایسے عالم میں نکلتا نہیں گھر سے کوئی کس طرح بھیندیا ساتھ کچھ کو گوارہ ہوگا شاہ تو انوار امامت کے اشاروں پر چلی شاہ تجھے خانہ کعبہ میں بکارہ ہوگا بسوٹ بسوٹ بلے ایب موضی صاحبا راہ جشن پھاڑا ہے توسی انگوہ ہے جو اس وان پتے نہیں بکے پہ پر پھاراتی صحیح تاتے ہو تے انگوہ راہ جو تاتے ہی انگوہ راہ جو تاتے ہی انگوہ تاتے تھے جشن ہے چمن چمن کلی کلی علی 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 نگم نگل کلی کلی آج دے خوشی دے دین واسطہ یڈائی آج دی رات ہے نا پر خوشی دی رات ہے نا اس خوشی دے سارے بندے کھڑے ہو کے پوری طاقت سبحان اللہ بسم اللہ ایمان نیرے اللہ ایمان اللہ ایمان اللہ ایمان اللہ ایمان اللہ ایمان اللہ ایمان قبلہ کو پتہ ہے کہ آپ کو کھڑا کرنا بہت سکری تھا ایسے عالم میں نکلتا نہیں گھر سے کوئی کیس طرح بنتِ اسد توجھ کو گوارا ہوگا یا تو انوار ایمامت کے اشاروں پر چلی یا تجھے خانہ کعبہ نے بکارا ہوگا کسی زہر میں یہ غلط فہمی نہ رہے کیا لیگی ماں چل کے گئی کعبہ کی طرف اکتر زیدی کوئی دیکھا شاہر اہلِ بیتھ ہیں اب آتے کے کہتا یہ بچ اللہ اہن اللہ اصد اللہ لوگو خدا کے گھر نئے درسے میں کیوں شیرِ چلی آتا وہ یوں کہیے کہ خود بنتِ اسد پر وقت جا پہنچیں اگر کچھ دیر ہو جاتی تو خود کعبہ چلا ہاں اللہ ہاں اللہ ہاں اللہ ہاں اللہ ہاں اللہ دو ان کے نے کہی میرے ایک تو اہلِ سنت بھائیوں وہ نعرہ لگا وہ چوتھا خلی بھائیوں مل کے نعرہ اے ہاں اللہ ہاں اللہ مالا شمی نوانی تحریف فرماتے ہیں علی کی ماں گھبرا گئی آپ تو نہیں گھبرا گئی گھبرا گئی اور گھبرا کے کعبے کی طرف بھاگ پڑی اور وہاں علی کی بلا دوتا ہوں اچھا علی کی ماں گھبرا کیوں گئی تھی انہوں نے کہا کہ موت و حیات کا سلسلہ ہوتا ہے بیٹے کی بلا دوتا بچے کی بلا دوتا آپ کو پتہ بزرگ ہیں آپ تصدیق کریں گے تو یہ جوان مسلیم کریں گے جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت ماں موت اور حیات کو قریب سے لے گئی لیکن مشبلی نوانی کا اطراز باننے پر تیار نہیں گئی اگر ماں گھبراتی بھی ہے تو پہلے بیٹے میں گھبراتی ہے اور علی اپنی ماں کا پہلے بیٹا نہیں علی چوتھا ہے واہ یا علی تو اپنے بھائیوں میں بھی چوتھا ہے تو اپنے گھر میں بھی چوتھا ہے تو اپنے گھر میں بھی چوتھا ہے اس سے بڑا طالب ہے اس سے بڑا جعفر ہے اس سے بڑا عقیل ہے علی کے باقی بھائی تین ہیں علی چوتھا ہے اور خدا کی قسم مصطفیٰ کی قسم مرتضیٰ کی قسم علی کے اپنے بھائی علی کی اپنی ماں کے بیٹے علی کے اپنے باق کے بیٹے کبھی طالب پر چھرت نہیں ہوئی وہ کہے میں علی جیسا کبھی عقیل نے نہیں کہا میں علی جیسا کبھی چاکفر نے نہیں کہا میں علی جیسا جب علی کی اپنی ماں کے بیٹے علی جیسے نہ ہو تو بودھ کے دو میں بچے پیدا کرنے والیوں کے بیٹے علی جیسے کہیں ماشاءاللہ تالیات میں کبراہ جز کھر کا حصہ نہیں کھر سے چلی ایسے لکنا تھا کہ خوشبو خلستان کی طرف جاری امہ علماء کے قدم خانہ یزدان کی طرف اٹھ رہے تھے ایک ایک قدم پر آئے تدخیر نشار ہو رہے تھے اپنے گھر سے اللہ کے گھر کی عزت بڑھانے کے لیے آئی توافِ واقعود شروع تواف سے فارغ ہوئی رکرِ یمانی کے پاس آ کر کھڑی سفر نامہ میں بھی آن کو سنا سکتا ہوں لیکن جو آن کی تاریخ ہے وہ پڑھنا چاہیے کعبے کے خلاف پکڑے کہتی ہے اللہ ہم اللہ ہم ساہر تقریر سے نہیں جاگے گا وہ شکلیوں سے جاگے مالا اے متقیان کی والد اے نیک اختر نے آواز دیکھے اللہ ہم بحق حاضر مولود میرے بابود تجھے اس مولود کا واسطہ مولود کا واسطہ واسطہ آنے سے پہلے واسطہ علی کی ماں دنیا کو بتا رہی ہے جو علی آمد سے پہلے اپنی ماں کے لئے وسیلہ بن سکتا ہو ادھر جبان کو فکریں جاری ہوئے ادھر کعبے کی دیوار نے پڑھا دیوار نے کیا پڑھا کیا پڑھا پڑھ لو یہاں تو نماز بھی ٹوٹتی ہے کعبے کی دیوار نے کیا پڑھا علی ین پڑھو ولی موہ کھلتا ہے کے نہیں ایسے کعبے کی دیوار کھول رہی ہے جس بندے کو اس خاندان کی شجاعت پر شکھو میرے سمیت کئی بندوں نے چھرجری لی ہے ابھی جب چھرجری اوپر گئی فرد کو دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر میں تقریر کر رہا ہوں اچارک دیوار پڑھ جائے اپنے اپنے عمار سے ہر بندہ پڑھ آئے اندر جائیں گے کہ باہر بھاگیں گے باہر بھاگیں گے علی کی ماں کے سامنے کعبے کی دیوار پھٹی علی کی ماں بھاگی نہیں ہے اندر گئی ہے تاکہ دنیا کو پتا چلے فرار کی ماں نہیں ہے اے در ایک رار کی بہا مرسومہ بندی سے آئی اللہ کی بنای ہوئی پلاننگ سے آئی دیوار کھلی والدہ علی اندر گئی دیوار پھر پانچ ہو گئی اللہ نے کہا کعبے میں علی ہے کعبے میں کون ہے علی عزل صحابت تک کائنات کا ایک ملہ لاؤ جو کہے کعبہ باطل ہے کوئی جو کہے ماذا اللہ کعبہ باطل کعبے میں علی ہے جس کی طرف تو چھکتا ہے اس میں علی ہو تو کعبہ تو باطل نہیں ہوتا جو چھک رہا ہے اس کی نماز میں علی آئے تو باطل کے سرازو آ کر دی حیدی 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 کعبے دے گا حیدی حیدی ایسے حیدی اور میں ان جوانوں کی خدا جوانیاں سلامت رکھے اور ان کی حاصلہ افزائی کے لیے جیسے خبلہ کی زبان سے بھی نکلا شہباز بکارے اور وہ بھی حضرت کلندر کا نعرہ لگا رہے ہیں تو آئیے میں آپ کو مجتہید کلندر کا فتحہ سناتا ہوں شہباز فرماتے ہیں ہر آہ کے اوہ کتاب کے ذکر علی نشود ہر وہ کتاب کے جسمِ علی کے ذکر نہ ہو شہباز فرماتے ہیں اس کتاب پر بھی لانت ہے اس کے لکھنے والے پر بھی لانت ہے ہر وہ زہن جسمِ علی نہ ہو اس زہن پر بھی لانت ہے اس سے دیکھنے والے پر بھی لانت ہے اس سے دیکھنے والے پر بھی لانت ہے اس کے لکھنے والے پر بھی لانت ہے ہر وہ زہن جس کی سوچ میں علی نہ ہو ہر وہ زہن جس کی سوچ میں علی نہ ہو اس سوچ پر بھی لانت اس مالے کے زہن پر بھی لانت ہر وہ تیل جس کی تھڑکن میں علی نہ ہو اس دیل پر بھی لانت اس لہو پر بھی لانت اب مجھے یہ نہیں بتا اکل اندر سے کوئی دا کے پوچھے جس کی باتت میں علی نہ ہو ہر آلی شاد رکھو اگر زندگی کی کاپی میں فلانت علی کا ٹوکن شاد ہو بل سرات سے کسی کا باپ ہی نہیں گزر سکتا جب یہ جاگتے ہیں تو آپ سو جاتے ہیں اس لیے جب آپ کل اندر کنارہ لگاتے ہیں تو وہ چھوک کر دیں آپس میں کوئی امنی تعاون کو مساہدہ کریں کامہ میں اللہ نے علی کو پیدا ہے اللہ کے معبود کے گھر میں علی کبلہ جس تیس سے میں کسی پر کوئی فتوہ مسلط نہیں کر رہا عید کی رات ہے دوسرے سے مومن بھائی بیٹ کر مل چل کر گفتگو کر سکتا چکوال سے لے کر نجف تک ہر مفتی سے پوچھیں جس تیس سے نماز باطر ہوتی ہے اس کے تصور سے بھی باطر ہوتی ہے شراب پی کے خدا نقاستہ اگر پہ نماز پڑھے اس کی نماز باطل نماز پڑھتے پڑھتے اگر شراب کا تصور بھی آئے تب بھی نماز باطل چھوہ کھیوے سے نماز باطل ہو جاتے یہ نہیں ہو سکتا پتنا چھوہ بھی کھولے اللہ اکبر کنڈیشن میں اے ایمان والو نماز کے قریم مر جاؤ جب تم نشے کی حالت میں آئے دیکھے لے قرآن ایمان والو نماز کے قریم نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں جب تم اب یہ اللہ سے جا کر لڑائی کرو نشائی بھی کہہ رہا ہے مومن بھی کہہ رہا ہے نشہ کرنا چورم اپنی جگہ نماز اپنی جگہ شراب سے نماز باطل ہوتی ہے تصور شراب سے بھی باطل ہوتی ہے اس بندے کو لے کر آجو کہہ دیلی علی کے نام سے نماز باطل ہوتی ہے اگر علی کے نام سے باطل ہوتی ہے علی کے تصور سے بھی باطل ہونی چاہیے یا تو مسجد میں گھسنے سے پہلے دروازے پہ علی کی محبت رکھ کے اندر جایا کرو شاہدو دل دکھاؤ جس میں علی نہ بستا ہو محمد سے لے کر امتی در وہ دل دکھاؤ جس میں علی نہ بستا ہو مجھے مولا علی کی عزت کی قسم کعبے پر نگاہ پڑتے ہی اللہ سے پہلے علی یاد آتا لوگ کعبے کے باقی مقامات کو باق میں ڈھوٹتے ہیں میں نے ہر حلالی کو دیکھا ہے تواف بھی کرتا رہتا ہے کعبے کی دیوار بھی دیکھتا رہتا ہے تواف بھی کرتا رہتا ہے کعبے کی دیوار بھی دیکھتا رہتا ہے میں نے ایک مومن موالی کا بازو ہلا کر آپ دیکھ رہا ہوں کس جگہ سے میرا مولا ہے درے کر رہا 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 کر تشکیم لے موالی 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 یہ تو پھر جشن کی رات ہے مل کے باوازے بلند سلوار ہوتی یہ موالی 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 بسم اللہ بسم اللہ دیوار کھلی علی اندر گئے بسم اللہ اللہ نے کہا میرے کعبے میں علی بسم اللہ بسم اللہ بقول ہے اس پہنس کو بند کرنی دی کہی موالی کا نام آتا ہے نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے آوئے 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 میں بتاؤں کس کی ہوتی ہے کس کی نہیں ہوتی ہے کئی بندے ایسے جو واقعہ در مولا لی کا نام لیں ان کی نماز باطل ہو جاتی ہے خدا کی قسم کئی بندے ایسے آکر حسین برو جردی ایک مجتہد ان کے پاس ایک بندہ گیا اس نے کہا کیبلا میں نماز پڑھ رہا تھا میرے موز سے شاہ علی نکل دی میری نماز فرمار باطل اور اگر میں نماز پڑھتے ہوئے یا علی کہوں تو میری نماز جائز ہے تو بندہ حیران ہوگی کہتے ہیں نماز اللہ میں یا علی کہوں تو نماز باطل آپ یا علی کہیں تو جائز آنکر پرو جردی اس کا شانہ ہلاکہ تو سمجھ تو شاہ علی کہہ کہ شک میں مبدلہ ہو گیا ہے میں یا علی کہہ کہ یقین کی منظر میں رہتا جو شک کی بیماری میں مبدلہ ہو اس کی باطن ہو جائے جو مسکوک ہو جائے اسے چاہیے کہ نہ پڑھیں علی نہ مسکوک ذہنوں کے لیے ہے نہ مسکوک سجروں کے لیے بدماز ماں کے بیٹے کی جرت ہی نہیں ہے کہ یا علی کہہ سکے ہر شخص نہیں لائک مدہ ہی حیدر کم ظرف کو یہ طرز کلامہ نہیں سکتا مر جائے گا موجی نہ پکارے گا علی کو نہ پاک زبانوں پہ یہ نامہ نہیں سکتا کوشش کر کے بھی غیر شریف باں گا بیٹھو شاہ علی نہیں کہہ سکتا چھپ رہنے کی قسم کھا کر بھی نہیں آسکتا سکتا بے شک بے شک انہوں آکھ ہی نا بے تو کیوں نہیں ہک اس کی مرض بتانا ضروری ہے کہ اسے بتایا جائے بھائی اس کا کوئی علاج ہے تو سوچ سورت کی روشری چھتوں اور دیواروں کو پاک کرتی پانی جسم اور گپڑوں کو پاک کرتا ہے زمین جوتی کے تلوے کو پاک کرتی آگ لوہے کو پاک کرتی ہے اسلام ظاہر کو پاک کرتا ہے ایمان باطن کو پاک کرتا ہے علی کی محبت سجنہ نصب کو پاک کرتی محبت سجنہ نصب کو پاک کرتا ہے ساڑی ترجمانی کا رہا ہے بس ملک جس کی رگوں میں نسلے و میاں کا خون ہو اس کا کیا کام کہے یا علی مدر اکمل ہوا ہے دین حیدر کے نام سے مومن کہے سلام کہے اور جیسے بھی اقلی تلائل کی طور پر بھی آپ دیکھیں صرف میں ایک بات کرتا ہے مختصر بات ایک بندہ ہے چکوار سے مومن میرے پاس ہے مجھ سے آگے کہے جناب مجھے گواہی کی ضرورت ہے میں کہوں جی تو ہے ہی حق پہ تجھے کیا ضرورت ہے میں ضرور گواہی دوں وہ بندہ بڑا خوش ہو کہ اچھے کبال میں آئے اسے گلی ناصر صاحب نے کہا ہے میں تیری گواہی دوں پچاس بندے کٹھے کر کے میرے کھار آ دیں میں پچاس بندوں کے سامنے کھو یہ بندہ حق پر میں گواہی دوں پہلے میں نے اکیلے موش کو کہا پھر پچاس بندوں کو کہا پھر شیوالے در میں اطالت پر یہ چک وہ کہتا ہے بول میں چک میں گواہی دوں گا تو میری زندگی باطل ہو جائے گی بابا جی اکیلے میں تو کہتے ہو علیہ وآلی اللہ پچاس بندوں میں آزان میں بھی کہتے ہو علیہ وآلی اللہ جب اللہ کی عدالت میں پہنچے اگر وہاں چپ کر گئے ہیں منافق نہیں کہلا ہوگے تو اور کون کہتا ہے نماز وآلت ہے کے لئے ہیں احکم الحاکمین کی عدالت اصل جاں گواہی دیں یہ بات چک میرا مشورہ ہے دونوں بھائیوں سے تو میں حسین کی خربت کا بات جو نہیں پڑتا ہے اس سے بھی نہ رہو جو پڑتا ہے اس سے بھی نہ رہو آپ اس میں ایک اُس وقت تقسیم نہ کرو لیکن ایک کانو جا جاؤ اگر علی ہے تو ہر جگہ ہے نہیں ہے تو کہیں نہیں ہے جس کا ایمان ہے نا کہ علی کا نام لینے سے نماز باتر ہو جائے گی اس کیا کہ میری منت ہے اپنا ایمان خراب نہ کرے نماز میں نہیں پڑتا نا آزان میں بھی چھوڑے کلمیں بھی چھوڑے اور اگر ایمان ہے کہ کلمیں پڑھنا ہے پھر آزان میں بھی ہے نماز میں بھی ایک بندہ آیا مولا علی کے پاس کہہ لگا ہے یا علی اللہ نہیں اللہ نہیں اچھو اس بندے کا کیا کریں گیا وہ لگا جی اللہ ہے ہی نہیں سمڑی آل ایک شہر ہے سیال پورٹ کے پاس ہے ادھر ایک بندہ تھا عبداللہ پتواری اچھا اس نے کہا جی میں اللہ ہوں میں اللہ ہوں لا علم دو تیش شمال اس نے کہا جی میں اللہ ہوں مولوی شاہبان سر میں لگا کے داریوں پہ تیل لگا کے اماموں پہ مائے لگا رہا ہے اس کے پاس گئے اے بندہ بندہ تو اللہ نہیں کوئی دلیل منوا ہو میں اللہ نہیں انہوں نے قرآن پڑھنا چلکا خبلا خدا کی قسم جب وہ قرآن پڑھتے جائے وہ سینہ چوڑا کر لیا تھا اور موچوں پہ ہاتھ رہا تھا وہ دہاں قرآن پڑھتے ہیں تو موم نہیں ہوتا وہ سینہ کہا میں خوش ہوتا ہوں میرا کلام پڑھنا ہے ختم قرآن کا اماموں نے کہا لیا اس کی پیٹ بہت بار گئے شاہب پاس تو نے میرا کلام بہت کو ٹھیک جاتی بندے پڑے پریشان اب اسے کیسے بنوائے اب ہے قسمائی کلاموں سے بنے پاہتے ہیں گدری محلو حدیث تو حدیث قرآن کہتے ہیں شاہب پاس میرا کلام کبلہ فیل محمد مکھیالی کے ساتھ خدا در جات بلان کرے محسن ملت جعفری ملت کے احسان کرنے والے آلو کبلہ کیا مجلس پڑھنے گئے ہوئے تھے کس نے کہا جی فتنہ کھڑا ہو گیا ہزاروں بندے اس کے بعد جب وہ کہتا ہے میں اللہ ہوں حق کبلہ نے فرمایا دو منٹ کی جب ہم چھوٹے ایمان تمہیں پہچنوان دیتے ہیں چھوٹا اللہ بھی میرے میں پہچنوان دیتے ہیں کبلہ چلے کتاب انہوں نے فرمایا جو اللہ کی کتاب نہیں مانتا ہو اس کے سامنے کوئی اور کتاب کیوں لے کر جاؤں میں کہلہ کام کبلہ اندرداخل ہوئے آتی پہلا فکر دو اے تو اللہ ہے مانتا ہوئے آتی پہلا فکر دو تو اللہ ہے اے یہاں جی میں اللہ ہوں کون ہوں انہوں نے ایسے آسین نے لے کر فرمایا پچھلے سامنے میں بیٹا مرزت ہونے مارا ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے وہ نیلی چھتری والا کرتا ہے ایسے ہی کال ہے اے تو تو میرا شرمتار بنا ہے یاد رکھو آپ اس میں چھگڑا کرنے کی جو رکھ نہیں ہے بندے نے کہا یا علی اللہ ہے ہی نہیں مولا متقیان مسکر آگے فرماتے ہیں یاد رکھ دو میں سے ایک باتیں ہوتی یا وہ ہوگا یا نہیں تو نے بھی اس دنیا سے جانا ہے میں نے بھی اس دنیا سے جانا ہے آگے جا کر اگر مجھے پتا چلے کہ اللہ نہیں علی فرماتے میرا جائے گا کیا یعنی مولا علی کا ایمان ہے کہ اللہ ہے اور یقین ہے اس کا ایمان ہے کہ اللہ نہیں ہے مولا فرماتے ہیں چانے کے بعد مجھے پتا چلے کہ اللہ نہیں میرا جائے گا کیا یہی نماز روزہ کوئی بروادہ نہیں اور تو کہتا ہے کہ اللہ نہیں ہے مرنے کے بعد تجھے پتا چلے کہ ہے تیرا پچے گا کیا سمجھو جانا جو سمجھو مولا فرماتے ہیں میں کہتا ہوں اللہ ہے اگلے جہاں پتا چلے我觉得 میرا جائے گا کیا اگلے جہاں پتا چلے کہ ہے اس کا رہے گا کیا سب بھیک کرنی اٹھا کر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو پوچھ سکتے آپ کو محبت کے ساتھ پوچھ سکتے ایک ڈاکٹر کے پاس میں کھڑا تھا دبائی کی رکھتی ڈاکٹر نے چلدی سے مجھے ایک نسخہ لکھئی اس نے کہا چلدی سے یہ گولی لے کر میں نے مجھے ڈھل سب یہ گولی کتنے کی ڈاکٹر نے کہا پچی شروع فوراں ایک ساتھ کھڑوں کوئی ڈاکٹر نے کہا نہیں نہیں اب پچاس روپے کی ہوں گے کیونکہ اکل کا تقاؤلہ ہے میرے پاس کہ میں پچاس روپے لے کر جائے کیوں اگر ہوئی پچیس روپے کی پچیس میرے گھر واپس آ جائے گی دبائی میں لے گی اور اگر میں لے کر گیا پچیس روپے دبائی پچاس کی ہوئی پھر واپس آنا پڑے گی لیکن کابر کا رستہ ہے فان پھے نبی کہ گئے ہیں نا قدیر میں علیہ وآلہ ضروری ہے اب اگر کابر میں ہم گئے پتہ اللہ ضروری نہیں ہے تو محمد رسول اللہ تک اللہ کو چاہیے ہوگا وہ ہماری شیئے پہ ہے علیہ وآلہ ہمارا منافس ہمارے پاس موجود ہے بہا سوال کو علیہ وآلہ ہمارا منافس سمجھ لو جنت خریدنے کی جنس تو پھر بھی ہمارے پاس ہے محمد رسول اللہ کے ہم ملکہ تو نہیں وہ ہمارے پاس ہے علیہ وآلہ منافس جنت میں رکھیں گاہ آئے گا اور بہتوں کہتے ہیں جی صرف محمد رسول اللہ اور کابر میں پریسطہ نے کہا اللہ علیہ وآلہ جس کے دل میں اگر کوئی شکہ رہا ہے اس کا رسول کی رسالت کا واسطہ دیکھے گئے علیہ وآلہ کی امامت کا واسطہ مجھے پتہ ہے کوئی تشمال علیہ نہیں یہ مولوی کا بہتا ہوئے بندے پریشان ہونے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کال جب صبح کی نماز پڑھنا اپنے اپنے گھار میں توزیو اور مسائل یا دو فتو نماز اٹھا گئے دیکھیں ساری نہیں پڑھیں صرف یہ پڑھنا کہ جب میں اور آپ مر جائیں گے اور کھار والے ٹاور میں لٹائیں گے اس وقت مولوی کندھے ہلا گے کیا پڑھیں گے کبھلا بہت سجاد شاہ جی تلقین میں کیا پڑھتے ہیں تلقین کا مطلب کیا ہے سنی تو ہے تلقین آپ نے دوسروں کے لئے پڑھتے ہوئے قبرستان میں کامر میں مومن پہنچ کیا اس نے لٹا دیا اب اس کے کندھے ہلا ہلا گے سننو سمجھ سننو سمجھ مردے کی تیاری کیوں سنے کیوں سمجھے خدا کی قسم علماء فرماتے ہیں اس لیے سننے سمجھے جو تم اسے پڑھا رہے ہیں ابھی ابھی فرشتے ہیں اور اسے کے سوال ہیں اور اس میں یہ جواب دے جو جو تلقین میں فرشتے پوچھے ہیں میت نے بتانا اگر اس میں ہے صرف دو گواہیوں تو دو گواہیوں کی تیاری کریں اور اگر اس میں یہ بھی ہے کہ علی سے لے کر مہدی تک دیرے ایمان آئے پڑھو اس میں اگر اس میں سے روشت اللہ علیہ 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 اللہ ہو یہی رکھا اگر رشت اللہ محمد رسول اللہ ہو یہی رکھا اور اگر رشت اللہ علیہ 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 اللہ بھی اچھا یہ ایک لطیفہ میں ہے سارا سال تو استاد بچے کو کہتا رہے اے سپر یاد نہیں کرنا برچے ایج کولا آس امتحان میں نہیں آئے وہ سوال یاد کرنے کے لئے بیٹھے استاد ہاتھ سے کتاب کھا جائے میں جو جنہوں آکھ ہے امتحان ہے جنہی آگا کئی کئی سوالے سے ہوتے ہیں استاد کے لئے یاد نہ کرو یہ امتحان میں نہیں آئے سارا ساتھ جیسے ہم نے کتاب اٹھائی استاد نے ہمارے ہاتھ سے کتاب کھا جائے اینڈی بھی کہا لکھوئے نہیں جیرے دستن وہ ضرور آگے کرو پڑھو دے پتر چلے یاد ہوشی اب ایک سوال ہے صدہ استاد کرتے ہیں یہ آئے گئے ہی نہیں اور اسے یاد بھی نہ کرو کمرہ امتحان میں میں امتحان دینے کے لئے جانے لگا پہلا قدم رکھو اور کان میں استاد کے لئے اسی سوال کے بارے میں جس کے بارے میں روکتا تھا وہ بھی یاد کر دیں وہ بھی یاد کر دیں وہ بھی یاد کر دیں ساری زندگی مولی کہتے ہیں لیکن مولی اللہ نہیں ہے کامر میں لٹا کے جب ہم مردہ ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں سوال سمجھ تیرا پہلا امام علی ہے مردہ اللہ کی اجازت ہو تو مولی شاہ کو ساتھ کھینس کے لئے ڈالو حلاقو خان نے شیخ توسری علی رحمہ سے فرمایا تھا جب اس کی ماں مر گئی حلاقو خان کی ماں مر گئی ظالم بادشاہ کی شیعہ علیتہ شیخ توسری دشمنہ میں تشیعہ نے جا کر حلاقو خان سے کہا تیری ماں بار بھی نہیں ہے حلاقو خان بڑا عالم تجھے اب پتہ جل چکا ہے مسلمان ہونے کے بعد قابل میں سوال جواب عربی ہوئی تیری ماں کو عربی آتی ہو انہوں نے پھر کیا کرو انہوں نے کہا ماں بچاؤ شیعوں کے مولی کو ساتھ دفن کرو جب پرشتہ آئے گا شیخ دوسری جواب دے حکم شاہی شیخ کے دوسری بیچارہ فوراً کیسے کہے جی میں دفن نہیں کرو بیچارے کو گوصل دیا گیا حنود کیا گیا کافور لگایا گیا کفر پہنا ہے تو یا بادسا نے کہا بڑا شکریہ تو بڑا خوش نصیب ہے میری ماں کے ساتھ تفن ہونا سلِ الہی کی ماں کی رہنمائی کرے گا شیخ دوسری رونا شروع کرتا بادسا کہتا ہے خوش نصیب ہو کے روتا ہے اتنا خوش نصیب میری ماں کی جگہ پہ اربی بھولے گا شیخ دوسری نے آواز دے گا کہ اللہ روحش لیے رہا ہوں آپ کی وجہ سے رو رہا ہے وہ نے کہا کیوں وہ نے کہا دیکھو یہ سامنے مال میں کھڑے ہوئے ان کی اربی حالت ہے میری صحیح تیری ماں کی تو بڑی عزت ہوگی میری خواہش تھی کہ میں جب تُو مرتا تو تیری جگہ پہ اربی بھولتا ہے بھائی 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 تُو کیا کرے گا ان کی اربی تو غلط ہے اگر کسی نے مروا دیا تُو تو مارا جائے گا اللہ کو کہنے کہا باپ جو ٹھیک ہے میں نے بھی مرنا ہے اور مجھے آپ کی زیادہ ضرورت ہوتا ماں کا کیا کروں وہ جب کہا ان ساتوں مولویوں کو دفنا دے کوئی نہ کوئی تو جواب دے دے علی کے دروازے کو سمجھ علی کے گھر کو پہچان علی کی منزلت کو سمجھ تیرے علی علی اللہ پڑھنے سے علی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگی تیری اپنی نماز کو عزت حاصل ہوگی اللہ کی طرف سے علی علی اللہ محمد الرسول اللہ پر لگایا گیا وہ ٹیکس ہے